نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے کوئی معاملہ ایسا پیش آئے کہ آپ کو لگے کہ اس میں آسانی پیدا نہیں ہو سکتی کوئی ایسی مصیبت جس کی ہٹنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو کوئی ایسی حاجت جس کے حل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو یا آپ اس سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں یا کوئی ایسی پریشانی جو حل ہونے کا نام نہیں لیتی کوئی ایسا مقصد جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ پاکہ آپ یہ ہر پریشانی کو ختم فرما دیں گے بہت ہی آسان سا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی مکمل فضیلت اور اس کے چند اہم سچے واقعات بھی میں آپ سے ذکر کروں گی جو کہ اس کے ساتھ خاص ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایک یقین پیدا ہوگا کہ واقعتاً یہ عمل جو ہے وہ نہایت قیمتی عمل ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ کے حکم سے کبھی نا امید نہیں لوٹے گا اللہ تعالی ضرور بہ ضرور اس کی حاجات کو پورا فرمائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مٹبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچ جایا کریں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے تمام تر پریشانیوں کے لیے ہے ہر اس پریشانی کے لیے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت تر پیش ہوئی تو انہوں نے اسی کی طرف رجوع کیا اس کے حوالے سے حرد عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرے پھر بارگئے الہی میں توفہ درود پیش کرے پھر اس کے بعد جس دعا کا ذکر فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر وظیفہ میں آپ سے ذکر کروں گے اس سے پہلے اس سے حل ہونے والے چند اہم واقعات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلائی اور ان کو ان سے فائدہ حاصل ہوا وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس پر مکمل طور پر یقین ہو سکے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے حد عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک نابی ناشخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لوٹ آ دیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقصود دعا کا طریقہ بتایا اس مقصود طریقہ سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی آج بھی وہی دعا کوئی شخص اگر اپنی حاجت کے لیے مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت ضرور بزرور قبول ہوگی بہت ہی خوبصورت سامل ہے بہت ہی مختصر سامل ہے جو آپ نے اس کو کرنا ہے زیادہ وقت آپ کو درکار نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آرہی ہے کوئی بیماری ہے کوئی حاجت ہے ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور بزرور کریں گے اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مرتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بو طالب کے بیٹے تو نے مرد سے شفا پائی اب تجھے کوئی خوف نہیں میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا اور میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے وہ سب مجھے دے دیا مگر بے شک مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حد علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ گویا مجھ میں کبھی وہ مرض تھا ہی نہیں اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے حج بھی کرتے تھے نہائیت بریزگار بھی تھے چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس اس چور نے کہا اپنا سامان یہیں ڈال دیں میں تجھے قتل کرنے والا ہوں انہوں نے کہا مال یہ ہے جو چاہیس ہو اس نے کہا میں تو تمہارا خون کروں گا انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی محلت میں نماز پڑھ لوں چور نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں ان کی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر کلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی اور اس فرشتے نے خوشقبری سنائی کہ جو بھی اللہ کے آگے اسی طرح سے باوضو ہو کر اللہ کے آگے صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے مسئیبت زدہ کی مسئیبتوں کو دور فرمائیں گے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دو رکت نفل نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے یہ بوداو شریف کی حدیث ہیں اس سے پہلے جو ذکر کی تھی وہ تبرانی اور ابن ماجہ کی حدیث تھی تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو کوئی حاجت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق فوراں سے وضو کیجئے مسلح بچھا لیجئے میں ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ مسلح سے نہیں اتریں گے کہ اللہ آپ کی مدد فرما دیں گے نسرت فرما دیں گے کیونکہ صحابہ کرام نے کیونکہ صحابہ کرام نے اس کے ذریعہ سے اپنے مردہ بچوں کو بھی زندہ کروایا اس کے مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بند چکیوں کو بھی چلا دیا اللہ نے ان کے گھر میں ایسے راشن پہنچایا کہ جیسے وہ صدیوں سے ان کے گھر میں ہی تھا اسی طرح سے ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک صحابی جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت در پیش ہو کوئی مشکل پیش آئے تو فوراں نماز کی طرف رجوع کرو میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تم گھر میں دو نفل ادا کر کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما ابھی ان کی بیوی نے نوافل ادا کیے انہوں نے مسجد میں ادا کیے تو ان کے گھر میں پڑھی ہوئی چکی خود بہت چلنے لگی انہوں نے دیکھا چکی سے آٹا نکر رہا ہے بیوی نے فٹا فٹس کہا کہ لگتا ہے اللہ کی مدد پہنچ گئی فوراں سے برطن اٹھائے اور برطن آٹے سے بھرنا شروع کر دی جب وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر کا چولہ جل رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے اللہ نے مدد پہنچا دی تو اب انہوں نے جلدی سے کھانا کھایا اور جو چکی سے آٹا نکل رہا تھا اس کے تمام برطن بھر لیے ابھی بھی آٹا نکلے جا رہا ہے تو انہوں نے وہ باٹ اٹھا کر دیکھا اور دیکھا تو اس میں ایک دانہ گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا انہوں نے باٹ کو دوبارہ رکھا اور وہ باٹ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمتِ اقدس میں چلے گئے اور آپ سے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بابت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جاں ہے کہ اگر تم اس کا باٹ نہ اٹھاتے تجسس میں نہ پڑھتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا تو ایسی یقین والی نماز پڑھیں اس طرح سے پڑھیں کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو حاجت رواہ ہو میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مشکل کو شاہ ہو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ جس بھی پریشانی کے حوالے سے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے میں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو بولتی نہیں ہے آپ روزانہ صلی اللہ حاجت پڑھنی آپ روزانہ کی نیت سے صلی اللہ حاجت پڑھنا شروع کریں اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں غالباً ان کی بیٹی ڈھائی سال کی اور ہر تقریباً ویڈیو کے نیچے ان کا کمنٹ مجھے موصول ہو رہا ہے میں پڑھتی ہوں اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو جلدی سے گوئے آئی عطا فرمائیں تو آپ روزانہ صلی اللہ حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی بہت جلد بولنے لگ جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ صلی اللہ حاجت کی نیت سے دو رکت صرف اور صرف دو رکت نفل آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور یہ دعا آپ نے مانگنی ہے کونسی دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العلش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألوکا معجبات رحمتکا وعزائم مغفراتکا والغنیمت من کل برم وسلامت من کل اثم لا تدع لی زمباً الا غفرتا ولا حمباً الا فرجتا ولا حاجتن ہی لکارزن الا قضیتہ یا ارحم الراحمین یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ ترمیزی جامعال صغیر کی جو ہے وہ روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ مسنون عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے انشاءاللہ اسی طریقہ سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر ایسے جیسے معصوم بچہ اپنی ماں سے زد کر کے وہ چیز لے لیتا ہے انشاءاللہ آپ نے اسی طرح سے اللہ سے مانگنا ہے آپ جس بھی حاجت کیلئے طلب کریں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ